اسلام علیکم میں نے کچھ دن پہلے سال اول کا بورٹ کی پوزیشن ہولڈر کا پیپر بھیجا تھا آج سال دوم کا میں اپلوڈ کر رہا ہوں تفسرے اور تجزیے کے ساتھ دیکھ لیں کہ سیکنڈیئر کا پیپر یعنی سال دوم کا پیپر کیسا ہوتا ہے کس طرح آپ اچھے مارس حاصل کر سکتے ہیں کتنا بواد ہونا چاہیے کیسے پرینزنٹیشن ہونی چاہیے اور کون کون سی خوبیاں اور خامیاں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس وجہ سے نمبر کم ہوتے ہیں اور کس وجہ سے نمبر زیادہ ملتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سال دوم کا جو بورٹ کی پوزیشن ہولڈر کا پیپر ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح ہونا چاہیے سب سے پہلے نظم کا خلاصہ دس سے بارہ لائن کا ہو اس کے بعد نظم کے اشار کی تشریف تین سے چار پیج کی ہونی چاہیے اگر اکٹھے کریں تو الگ الگ کریں تو ڈیڑھ ڈیڑھ پیج کی تشریف کم از کم ہونی چاہیے چار پانچ حوالے بھی لکھ دیں ساتھ ساتھ اور حوالوں کا مطن بھی ٹھیک ہو اس کے بعد غزل کے اشار کی تشریف کا طریقہ دیکھ لیں شاعر کا نام ایک بار لکھنا ہے ڈیڑھ پیج کی تشریف کے بعد آدھا پیج چھوڑ دیں اس کے بعد شعر نمبر دو لکھیں غزل کے اشار کی تشریف الگ الگ کرنی ہے اور یہ بھی ڈیڑھ پیج کی تشریف کے بعد آدھا پیج چھوڑ دیں پھر اگلے صفحے پہ شعر نمبر تین وہ لکھیں اس کے بعد اس کی بھی ڈیڑھ پیج یہ ڈیڑھ پیج کا مطلب یہ ہے کم از کم ڈیڑھ پیج پورے دو پیج بھی کر سکتے ہیں پھر سبق کا خلاصہ یہ دو سے تین پیج کا ہونا چاہیے کیونکہ سبق کی لیندھ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے چھوٹا سبق ہے تو دو پیج کا کافی ہے ورنہ ڈھائی پیج تین پیج تک بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد خط ہے دو سے ڈھائی پیج کا ہونا چاہیے بعض خطوط اس سے مختصر بھی ہو سکتے ہیں ڈیڑھ پیج تک تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں ٹاپک کیا ہے اس کے بعد ہے اکتباس کی تشریح اس میں حوالہ مطن کے بعد سیاکو سبا کار دس لائن کا پھر تشریح شروع کر دیں اور تین پیج کی تشریح ہونی چاہیے دو سے تین پیج کی اور چار پانچ اچھے حوالے کٹ مارکر کے ساتھ لکھ دینے ہیں اس کے بعد آخری جو سوال ہوتا ہے وہ مضمون بیس نمبر کا ہوتا ہے چھے پیج سے زیادہ ہونا چاہیے اور آٹھ پیج ہو جائیں تو بہت اچھا ہے ہر پیج پہ دو حوالے جو صحیح سند اور صحیح مطن کے ساتھ ہوں وہ ساتھ ساتھ لکھ دیں یہ دیکھ لیں پریزنٹیشن کی اس کی نصر زیادہ سے زیادہ لگے مضمون میں یہ نہ ہو حوالے زیادہ ہو جائیں اور نصر کم ہو جائے اور اس کے لئے آپ کے پاس بورڈ میں چالیس منٹ ہوتے ہیں اس سوال کو اینڈنگ اچھے الفاظ اور اچھے جملوں سے کریں لفاظی بھی اچھی اور جملے بھی اچھے ہوں